محترم مفتی صاحب ایک عجیب بات انجینئر محمد علی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنا سنت ہے حالانکہ ہم نے سنا ہے عدرت امیہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا اس کو سچا مت کہو یعنی وہ جھوٹا ہے اس کی آج ذرا صحیح وضاعت فرمائے دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو تو ہم پہلے یہ درخواست کریں گے کہ جہاں پہ آپ متفرد ہیں تو آپ غلطی پہ ہو سکتے ہیں آپ کا اشتیاد بھی غلط ہو سکتا ہے اور سنت اسے کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے جس سے منع بھی نہ کیا ہو نا جہاں منع فرمایا ہے تو صاف دے رہے تو وہ سنت کی درستہ ہے اب اگر آپ مشتبہ ہو جائیں گے نا تو آپ بہت بڑی غلطیوں سے بچ جائیں گے دیکھیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ گمراہی پہ متفق نہیں فرمائیں گے اور فرمایا کہ جب تم زیادہ اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ تو انجینئر صاحب کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں وہ اکیلے ہیں اور وہ اکیلے یہ بات کرتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے جس سے وہ دوسری راہ کی طرف جا سکتے ہیں اور گئے ہوئے بھی ہیں گمراہی کی طرف بھی گئے ہوئے ہیں اسی طرح صحیح ترمیزی میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے دوہزار ایک سو ستا سٹھ نمبر حدیث ہے ان اللہ اللہ یجمع امتی میرے اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے اور جو ہے وہ جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو ہم تو یہ درخواست کریں گے یہ دوسری حدیث تو بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے اوپر والی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے اس کی تائید میں ہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے ان باتوں کو بیان کریں جن میں تمام فقہ محدثین متفق ہیں وہ گمراہ نہیں ہے آپ اکیلے ایک رہا کی طرف چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے آپ کو جواب دیتے ہیں نبی علیہ السلام کا کھڑے ہو کر پشاپ کرنا بلکل بخاری شریف کی حدیث ہے دو سو چوبیس نمبر حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کورا کرکٹ کی جگہ پر تشریف لاتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور ترمیزی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اسی باپ کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پشاپ فرمایا اور پھر پانی منگایا اور میں لایا اور نبی علیہ السلام نے وضو کیا ٹھیک ہے اس حاشی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نبی علیہ السلام کے گھٹنے مبارک میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پشاپ فرمایا لیکن ترمیزی شریف کی حدیث نمبر دس میں بھی یہ بات موجود ہے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پشاپ کرتے ہوئے دیکھا پھر فرمایا کہ اے عمر کھڑے ہو کر پشاپ مت کرو تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پشاپ نہیں کیا تو اس کو ضعیف مان لیا جائے ٹھیک ہے ترمیزی نے خود بھی اس کو بیان کیا کہ یہ ضعیف ہے تو پھر امام ترمیزی علیہ الرحمہ نے بیان کیوں کیا ہے اس کو باپ کے اندر کیوں لکھا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر اس باپ میں ذکر کیوں کیا ہے دیکھو قائدہ مودسین کے درمیان یہ ہے کہ جب ایک حدیث ضعیف ہو اس کی تعید میں صحیح حدیث ہو تو یہ ضعیف حدیث بھی صحیح مانی جائے گی دو ہو جائیں گے نا پھر دو ہو جائیں گے اس لئے امام ترمیزی رحمت اللہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث بھی لے کر آئے ہیں پھر فرمایا کہ بے عدبی بدتہیزی بھی ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر پشاب کرو پھر ترمیزی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مفصل ہے مفصل ہے فیصلہ کن ہے وہ یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جو تمہیں یہ بات بیان کرے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پشاب کیا کرتے تھے تو اس کو سچا مت کو وہ جھوٹائیں نبی علیہ السلام تو صرف اور صرف کھڑے بیٹھ کر ہی پشاب کرتے تھے اب میں نے جھوٹا بول دیا تو انجینئر محمد علی مرز صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے صحابی کو جھوٹا کہا حالانکہ اس حدیث کو آپ چھوٹے ہیں نہیں بھئی ہم صحابہ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے لیکن یہاں پر تعید اور تعقید یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر ہی پشاب فرمایا کرتے تھے امام تربنزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں یہ حدیث سب سے زیادہ عمدہ اور صحیح حدیث ہے کھڑے کر پشاب کرنے کے بارے میں امیائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سب سے عمدہ اور صحیح حدیث ہے پھر امام تربنزی اسی حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ بزار کی یہ امام بزار نے صحیح سنت کے ساتھ حضرت بریدر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت فرمائی کہ اِنَّ مِنَ الْجَفَائِ عَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا بے عدبی اور بے تہذیبی ہے کہ کھڑو کر پشاب کیا جائے زاد البعاد جو ہے وہ شمائل کی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 124 جن نمبر ایک میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اکثر عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ بیٹھ کر ہی پشاب فرمایا کرتے تھے اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ نرم جگہ تلاش کرتے تاکہ چھینٹے نہ آئیں اور کھڑے ہو کر پشاب کرنے میں وہ حدیث بھی مانے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دو صحابہ کے پاس گزرے قبر کے پاس گزرے تو فرمایا کہ اس کو پشاب کے چھینٹوں سے بچنے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا ہے تو اس حدیث کی بنا پر بھی یہ سیاسی طرح میں عام مشہور حدیث ہے اس حدیث کی بنا پر بھی کھڑے ہو کر پشاب کرنا جو ہے وہ سنت نہیں ہوگا رخصت اس وقت ہوگی جب آپ بیمار ہیں جب آپ کو کھڑے ہو کر پشاب کرنا آپ کی مجبوری ہے بیمار ہیں کھڑے ہو کر پشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے یا کئی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر پشاب کرنے کی چیزیں لگی ہوتی ہیں کموڑ وغیرہ لگے ہوتے ہیں شیخ یوسف بن نوریر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رخصت ہے اس میں اس وقت کھڑے ہو کر پشاب کرنے میں جب کہ آپ جو ہے وہ مجبور ہوں بس اس وقت رخصت ہے اس کے علاوہ نہیں یہ بڑے حضرات ہیں ہمیں اس کا حوالہ اسی لئے دیتے لہذا امیائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے جو ترمزی میں ہے جو بخاری شریف میں ہے بہت ساری جگہ پہ یہ روایت ذکر ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پشاب کرتے تھے تم اس کی تصدیق مت کرو لہذا اس کو سنت نہیں کہا جائے گا نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پشاب کیا یہ صحیح روایت ہے یہ رخصت مجبوری کے وقت